خوف کی آواز تو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو چلیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک بدرو کے خطرناک بدلے کی کہانی آج کی یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے جعوید نے اپنی کہانی میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ طبقہ ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اسکول کے لاس ڈیز چل رہے تھے ہم سب اداس تھے ہمیں بہت دکھ تھا کہ اب پتہ نہیں ہم کب ملیں گے کلاس کا محول بھی ہمیں افسردہ سا لگ رہا تھا آس طور پر اکسار وہ بہت زیادہ اداس تھی وہ تین سال پہلے ہی ہماری کلاس میں آئی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری دوستی بہت پکی ہو گئی تھی اس کو دیکھے بغیر تو جیسے گزارہ ہی نہیں ہوتا تھا جس میں وہ نہیں آتی تھی اسکول میں وقت گزارنا میرے لئے مشکل سا ہو جاتا تھا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ مجھے شاید اس سے محبت ہو گئی ہے مگر کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے جس دن اسکول کا آخری دن تھا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج تو میں لازمی رکھ سار کو اپنے دل کی بات بول کر ہوں گا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سر فیصل کی آواز میرے کانوں میں پڑی سر نے ہم سب سے کہا کہ السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آپ لوگوں کا اسکول میں آخری دن ہے آپ سب لوگ اداس ہیں ہم سمجھتے ہیں مگر ہم سب کی دعا ہے کہ آپ لوگ سب اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ کامیابییں حاصل کریں اور ترقییں حاصل کریں اس کے علاوہ بھی مجھے آپ لوگوں سے ایک اور بات کرنی ہے ہم اسکول والوں نے آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پروگرام کا ہی نکات کیا ہے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے تک کہ یہ خوبصورت یاد بن کر آپ لوگوں کی زندگیوں میں محفوظ ہو جائے سب یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے سر نے مجھے بکارا اور پوچھا کہ تم بتاؤ کیسا لگا میں نے کہا کہ جی جی سر بہترین پروگرام ہے سر نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے پرسو آپ سب لوگ تیار شیار ہو کر اسکول آ جائیے گا ہم شادرہ حویلی چلیں گے ہم سب نے کہا کہ شادرہ حویلی اس کے بارے میں تو عجیب عجیب قصے سنے ہوئے ہیں کہ وہ اسیب زیادہ ہے ہانٹیڈ ہے سر نے کہا کہ آرے ایسا کچھ نہیں ہے وہ جگہ اور وہاں کا علاقہ بہت خوبصورت ہے دیکھنا کتنا انجوائے ہوگا اس کے بعد ہم سب کلاسز سے باہر نکل گئے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار ٹرپر میں ضرور اکسار کو اپنے دل کی بات کہہ دوں گا شام کو میں اپنے کمرے پر لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کچھ عجیب سی آواز آئی وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی میرا نام بکار رہا ہے کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا میں چیخ مار کر اٹھ گیا میری امی جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آئی کہ کیا ہوا ہے بیٹا میں نے امی کو بتایا کہ امی ایک عجیب سی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے مگر میرے علاوہ تو کمرے میں کوئی نہیں ہے کیا آپ نے تو مجھے آواز نہیں دی امی نے کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی آواز نہیں دی میں نے کہا بس اسی وجہ سے میں ڈر گیا تھا خیر امی نے کہا کہ دروشریف پڑھ کر سو جاؤ اگلے دن میں اٹھا تو رات والی بات بلکل بھول گیا تھا کچھ کام کی اور پھر تیار ہو کر دوستوں سے ملنے کے لیے نکل گیا سامنے جو مندر دیکھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں میں نے دیکھا کہ سامنے میرا دوست خالد اور اکسار ایک ساتھ خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے مجھے وہ منظر دیکھ کر بہت عذیت ہوئی مجھے خالد پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کبھی مجھے بتایا نہیں کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مجھے دیکھ کر خالد نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے میں نے ہستے ہوئے سرسرہ سا کہا کہ نہیں کچھ نہیں میں ذرا کچھ کام میں تھا میں نے پوچھا کہ خالد تم نے بتایا نہیں کہ تم اور رکسار ایک ساتھ ہو وہ ہستے ہوا چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولا کہ بس یار کیا بتاتا مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ ان کی خوشیاں خراب کر دوں مگر بس پھر خاموش ہو گیا اور ان سے کہا کہ چلو ٹریٹ دو تم لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور ٹریٹ دیں گے انشاءاللہ اس بار ٹریپ پر جائیں گے نا تو وہیں پر تم ہم سے ٹریٹ لے لینا میں ان سے مل کر گھر واپس آ گیا گھر آیا تو امی ذہن میں بیٹھی ہوئی کچھ کام کر رہی تھی اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہوا مجھے چکر آئے اور میں وہیں بھیوش ہو گیا ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے میری امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی کہ صدمہ کیسا یہ تو بالکل ٹھیک تھا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں یہ دوائی لیکھ دیتا ہوں وہ دوائی آپ بس دیتی رہیے گا میں غنودگی میں تھا کہ مجھے رات کے وقت پھر وہی عجیب سی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے اور میرا نام لے رہا ہے میں پھر سے ڈر کر اٹھ گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ آواز کیوں آ رہی ہے اگر امی کو بتایا تو کیا پتہ امی مجھے کل جانے ہی نہ دیں حیرت اسی میں رات گزر گئی صبح اٹھ کر تیار ہو کر میں نکلنے لگا تو امی نے کہا کہ بیٹا بہت خیال رکھنا اور پلیز وہاں جا کر کال کر دینا ایک بار اور کہیں دور اکیلے مت جانا میں نے امی کو کہا کہ امی اب میں بڑا ہو گیا ہوں کوئی بچہ تھوڑی ہوں چلیں پھر اللہ حافظ میں جب اسکول پہنچا تو پہلے سے ہی سب اسٹوڈنٹس پہنچے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ کہاں رہ گئے تھے بھائی اس کے بعد ہم سب بس میں بیٹھ گئے اور بس شادرہ حویلی کی طرف بڑھنے لگی سب بہت زیادہ خوش تھے مگر میں اداس تھا کیونکہ مجھے جو خوشی ملنی تھی وہ پہلے ہی خالد کے حصے میں جا چکی تھی اور دوسرا یہ کہ مجھے ابھی بھی وہ آواز کا خیال آ رہا تھا کہ کیسے آئی وہ آواز آج سے پہلے تو مجھے کبھی بھی ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا دوہ دیر بعد ہم شادرہ حویلی میں پہنچ گئے وہاں پہلے سے ہی ہمارے لئے ایک ہوتل بک ہوا ہوا تھا حالد میں اور عامر ایک کمرے میں تھے اور رکسار ثانیہ اور سمیرہ ایک کمرے میں سب کو میری خاموشی محسوس ہو گئی تھی سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے یہ اتنا خاموش کیوں ہیں مگر میرا دل نہیں تھا کہ میں کسی سے بھی زیادہ بات کروں رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو گئے رات کے کوئی دو بجرائیں ہوں گے کہ مجھے خواب آیا جس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو اب دیکھنا سب مرو گے یہ خواب دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھ گیا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیسا خواب آیا ہے مجھے آخر اس کی کیا تعبیر ہوگی میں اٹھ کے ذرا باہر آ گیا ٹہلنے کے لئے تاکہ کھلی ہوا میں ذرا سانس لوں کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے میں نے فوراں پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب لوگ حویلی دیکھنے کے لئے آ گئے وہ بہت ہی زیادہ شاندار اور حسین تھی اس حویلی کا ایک حصہ بند تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں جانا سختی سے منع ہے لکسار نے کہا کہ سر یہاں چلتے ہیں یہ جگہ انٹرسنگ لگ رہی ہے یہ کوئی خاص جگہ ہوگی سر مگر سر نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں جب بند ہے تو بند ہے رہنے دو مگر شایر اس کی ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ یہاں کوئی خاص چیز ہوگی ہم سب نے کافی انجوائے کیا رات ہوئی تو کھانا کھا کے میں سو گیا اچانک کچھ دیر بعد مجھے پھر سے وہی خواب آیا کہ یہاں کیوں آئے ہو اب سب مروگے میں پھر سے ڈر کر اٹ گیا مگر اصل حیرت تو مجھے تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ خالد بستر پر نہیں ہے میں نے سوچا کہ وہ اس وقت کہاں گیا ہے مگر دوسری طرف خالد اور رکسار تو شادرہ حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا حمل ایسے کسی کو بھی علم نہیں تھا خالد نے رکسار سے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے ایسی جگہ پر میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ آسیب ہیں تو آگے سے رکسار نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے بس چلو حویلی کا مین گیٹ کھولا تو عجیب سی ایک چرچر کی آواز آئی وہ دروازہ پورا کھل گیا تو وہ دونوں اس حصے کی طرف بڑھنے لگے جب اس حصے کی طرف بڑھنے لگے تو دیکھا کہ وہاں پہ موجود کمرے کی اوپر ایک تالہ لگا ہوا ہے رکسار نے کہا کہ اب اس کو کیسے توڑیں اسی طریقے سے خالد نے وہ تالہ توڑ دیا وہ جیسے ہی اندر گئے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا اندر کافی اندھیرہ تھا خالد نے رکسار کو آواز دی کہ کہاں ہو تم یہاں تو بہت اندھیرہ ہے کہ اچانک رکسار کی ایک بیہانک چیک سنائی دی خالد جلدی سے بھاگ کر وہاں سے نکل کر واپس ہوتل میں آ گیا جیسے ہی وہ کمرے میں آیا وہ کامپ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور کیا ہوا ہے تم کامپ کیوں رہے ہو تو اس نے سب کچھ مجھے بتایا میں اور خالد جلدی سے اٹھ کر سر کے پاس بھاگے کہ ان کو یہ سب کچھ بتائیں جیسے ہی سر کے پاس آئے اور حقیقت بتائی تو سر بہت زیادہ غصہ ہو گئے کہ جب منع کیا تھا تو کیوں گئے ہو وہاں پر اس حصے میں کیوں گئے اب کیا ہوگا اتنے میں ہی کچھ اور سٹوڈنٹس بھی ہماری آوازیں سن کر باہر آ گئے سر نے کہا کہ چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ رکسار کہاں ہیں ہم سب سر کے ہمراہ اس حویلی میں پہنچے تو دیکھا کہ اس حصے میں موجود جو کمرہ ہے اس کے اندر سے کسی کس زور زور سے سانس لینے کے آواز آ رہی ہے ہم سب بہت خوف زدہ ہو گئے تھے یہ کیا ہے سر نے کہا کہ کیا پتہ رکسار ہو جلدی سے اندر جا کر دیکھتے ہیں ہم جیسے ہی اندر گئے تو وہ منظر دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو گئی رکسار ہوا میں لٹک رہی تھی اور اس کا آدھا موں کٹا ہوا تھا جس کو کیڑے کھا رہے تھے وہ بہانک منظر دیکھ کر ہم سب چکھنے لگ گئے ہم جیسے ہی وہاں سے باہر کی طرف بھاگنے لگے تو حویلی کا مین گیٹ بند ہو گیا ہم نے بہت کوشش کیے کہ گیٹ کھول سکیں مگر وہ نہیں کھلا ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہی اسی کمرے میں سے کسی عورت کے چکھنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی آواز آئی کہ یہ جگہ کھول کر تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا اب تم سب لوگ مرو گے کوئی نہیں بچے گا یہ سنتے ہی ہم سب بے ساختہ چکھنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سر سر نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے حالد بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا اور ہم سب بھی اب پوری حویلی میں اندھیرے اور خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اگدم سے خاموشی ہو گئی ہم سب آگے پیچھے خوف کے عالم میں دیکھے جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ابحیلی کے ایک کونے سے ایک کالا سایہ آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ جیسے ہی کمرے میں گیا تو اندر سے کسی کے ہسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں خوف کے مارے ہم کانپ رہے تھے کہ اتنے میں ہی ہم نے دیکھا کہ کمرے کے اندر سے رکھ سار بہر آئی ہے اور اس نے خالد کو کہا کہ خالد پلیس میری مدد کرو ہم نے خالد کو بہت رکا اور خالد نے ہماری بات نہ مانی وہ جیسے ہی رکھ سار کے پاس پہنچا تو وہ دوبارہ بیانک شکل میں بدل گئی اور اس نے خالد کو وہی موت کے گھاٹ اتار دیا یہ حیبتناک منظر دیکھ کر ہم وہی چلانا شروع ہو گئے اور اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ مین گیٹ کھل گیا اور ہم سب بھاگ کر جلدی سے وہاں سے باہر آ گئے ہم نے فوراں پولیس کو کال کی اور سب بتایا پولیس وہاں آئی مگر کوئی بھی اندر نہیں گیا کیونکہ وہاں پہ موجود سب لوگ خوفزادہ ہو چکے تھے ایک بزرگ آگے آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہے یہاں ایک عورت کی بدرو کا قبضہ تھا جس کو کسی زمانے میں مار دیا گیا تھا اور اسی کمرے میں اس کی لاش سڑ گل گئی تھی سب سے ہی وہ لوگوں کو مار کر اپنا بدلہ پورا کرتی تھی بہت مشکلوں سے ایک عامل نے اس کو یہاں ایک کمرے میں قید کیا تھا اور تب سے ہی اس علاقے میں سکون ہو گیا تھا مگر آپ لوگوں نے پھر سے اس کو آزاد کر دیا ہے اب وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی یہ سنتے ہی ہم مزید خوفزادہ ہو گئے اگلے دن جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ صبح ایک اور بندے کی لاش اس حویری کے باہر سے ملی ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس علاقے میں مگر وہاں جانا اور جو کچھ ہوا وہ سب ہم اور ہماری سکول والے کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں ہم تو وہاں سے واپس آ گئے مگر اس علاقے میں بات میں کیا کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بلکل منت بھولیے گا اور ساتھ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کوئی خوفناک یا پر اس طرح واقع ہے تو میرے شیئر کریں میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پرسرار ایک نئے خوفناک قصے کے ساتھ تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ